امو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالو اور یہود نے کہا لن تمسنا النار ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی آکھ جہنم کی آکھ الا ایاما معدودا مگر گنتی کے چند دن قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اتخذ تم عند اللہ عہدا کیا تم نے بنا رکھا ہے اللہ کے پاس اوئی وعدہ فلن یقلف اللہ عہدہ پس ہرگز خلاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا کہتے ہو تم اللہ پر خوبا جو تم نہیں جاتے بلا کیوں نہیں من کا سب سیئتا جس نے گناہ کیا وآحاتت بھی خطیعتو اور اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا فا اولئیک اصحاب الناری پس وہ لوگ ہیں آگ والے انفیہ خالدونا آگ میں ہمیشہ رہیں گے والذین آمنوا وعملوا الصالحاتی اور وہ لوگ دو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اولئیک اصحاب الجنتی وہیں جنت والے ہم فیہا خالدونا جنت میں ہمیشہ رہیں گے یہ تین آیتیں ہیں سورہ بقر کی اسی اکاسی اور بیاسی آیت نمبر اسی اکاسی اور بیاسی تین آیتیں ہیں یہود کی خرابیوں کا ذکر خل رہا ہے ان کی برائیاں خرابیاں لیکن ہر انسان ترقید دنیا میں ہے یہ اس طریقے سے یہ جو غلط چیزوں میں پڑ گئے ان خرابیوں کا اللہ لکھتا ہے ایک ان کی یہ سوچ بنی تھی کہ ہم جہنم نہیں جائیں پہلے جو بنی اسرائیل کے دو عصے ہیں ایک یہود اور ایک نصارہ ایک یہودی اور ایک عیسائی ان میں آپس میں سخت پھوٹے اب ان میں ہر ایک کہتے ہیں جیسے وہ ہمارے آپ فرقے بنے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح کرتے ہیں اصولوں کو نہیں دیکھتے ہیں ایک اصول قرآن و حدیث کے اصول ذاتے ہیں اس پہ آپ بہت اچھا لیبل لگا لیں بہت اچھا نام رکھیں لیکن جب تک آپ کے نظریات ہیں آپ کے عقائد ہیں اور آپ کے عامل ہیں وہ اصول کے مطابق نہیں ہیں تو نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے دیکھنا پڑا ہے ایک بندہ کام کر رہے اس نے بڑا خوبصورت دکان لگا گیا بڑا خوبصورت اس دکان کو سجایا ہے اور بڑا بوڑ خوبصورت لگایا ہے اور بوڑ مزین کر دیا ہے اور سارے کام دو نمبر ہیں کیا کرو گے اس کو آج کے لوگوں کا ایک ذہنی بھی بنائیں بیگن بڑی اچھی ہے خوبصورت دکان بڑا خوبصورت ہے اس کو کیا کرنا ہے پیچھے جو کام کرنے والا بندہ ہے وہ امانتدار ہے یا نہیں ہے چیٹر ہے وہ یہ لوگ نہیں دیکھتے اسی طریقے سے دین کے معاملے میں جو اصول اور ضابطے اللہ نے بنا رکھی وہ تو تیشدہ ہے اس کو ہم بدل نہیں سکتے میں بدل سکتا ہوں اللہ کا قانون اللہ کے اصول اور ذاتیں نہیں بدلتے انسان بدل جاتے ہیں اسی جب ہم معاملات کر رہے ہوتے ہیں آپ بدلاتے ہیں بہت سارے معاملات مارکیٹ پیچھے کی بھئی بے زبان کر رہا ہوں زبان کیے زبان کیے تمہاری زبان تو آج ہی در ہوتی دو منٹ میں ہوتی دو منٹ میں ہوتی زبان سے کیا ہوتے لکھو دے کرو گواہ کی ضرورت جو مارکیٹ کے اصول ہے اس کے اوپر آ جاؤ جو دنیا کے اصول ہے اس کے اوپر آ جاؤ تو ہمارے دین کے اصول ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں یہ چیزیں نہیں ہوتی اسی سے نقصال ہوتے ہیں جب بھی انسان اصول سے ہٹتا ہے کسی بھی معاملہ بس وائشات ناجائز مطالبات گھروں کے جگڑوں سے لے کر ایوانوں کے جگڑوں تک اوپر ایوان تھے مین وجہ اصول اور ضابط ہیں لیکن میں نہیں کہے ناجائز پارشات ہیں ناجائز مطالبات ہیں اب ان یہود میں یہ خرابیاں پہ جگہ ہیں پڑے لی کے لئے ازام میں مبتلا تھے ہم پڑے لی کے لئے اب ظاہری علم کو کیا کرو گے بھائی جب تمہارا عمل اصولوں سے ہٹ کریں میں نے پورا قرآن انہم سے اناس تک پڑھا اس کی تفسیر پڑھ لی کہ اپنی زندگی اصولوں سے ہٹ کریں حل نہیں ہے نمی اب تو یہ اپنی زندگی کہ او اصول جو آدمی اصول کی بات کرتے ہیں او اصول کی اس کا مطلب وہ ٹھیک ہے جو آدمی اصولوں سے بات ہے اس کا مطلب وہ چور ہے اس کے دل میں چور ہے اب یہاں پر انہوں نے کہا ہم جہنم نہیں جائیں ان آپس میں جگڑا تھے یہودیوں نے کہا جنت میں صرف یہودی جائیں اور نصارہ نے کہا جنت میں صرف ہم جائیں اور پھر ان کا ایک اصول یہاں دکھتے ہیں کہ جہنم میں ہم نہیں جائیں گے مگر گنتی کے چند دن پوچھا گئی ان سے گنتی کے جنت سے تمہاری کیا مراد ہے چند دن جہنم میں جاؤں کیا مراد ہے تمہاری کیلئے لگے وہ ہمارے ہاں لکھا ہے کہ دنیا کی کل عمر سات ہزار سال ہے یہود کے ہاں یہ مشہور ہے کوئی شریح اصول نہیں ہے کتابوں میں نہیں لکھا ہے بس مشہور ہو گئے کہ دنیا کی کل عمر ہے سات ہزار سال تو ہر ہزار سال کے مدنے میں جائیں گے تو ہنگ دیں جائیں گے بھائی ہزار سال ہے تو اس کا ساتھ نہیں جانے سے کیا تعلق ہیں پھر ایک چیز دماغ میں بیٹھ جاتی ہے نا ایک ماحول میں آگی پند ہے کبرستان میں کھڑے ہیں میت سے حصل سے لے کر گفن دینے سے لے کر ساری سنت اصول ہم نے دیکھی ہے قبر میں اتار کے سنت کے مطابق رکھا اسو یہ نہیں پتا قبر میں کیسے رکھا جاتے ہیں کیا پڑا جاتا ہے اس طریقے سے کیا کچھ نہیں پتا ہے اوپر کھڑے ہو گئے سوئم فلا دن ہوگا یہ اعلان لگانا آتا ہے سنت طریقے نہیں آتے اس نے اپنے میت کو کیسے دفنانا آئے سنت طریقے کیا ہے یہ سمجھ نہیں آئے گا یہ آواز ضرور لگائیں کہ سوئم فلا دن ہوگا جو ہمارے ماہول میں جو سنت سے ہٹ کے کام شکر وہ ہمیں آگے گا اور جو اصول ہے شادی ہوگی فارم پر کرنا نہیں آئے گا اور لکھ کے لوگے فارم کا بیڑا گھر کرنے گا وہ نہیں آئے گا لیکن کھانے کون سے رکھنا ہے خرافات کون سی کرنی ہے سنتیں کون سی توڑ لیے اور دکھاوہ کتنا کرنا ہے مہنگر ترین کٹ کے اسے بنانا ہے اور یہ چیز جوڑے کس طرح کے بات یہ سب چیزیں اس کو یاد آئے گا یہ ہمارا ایک ہماری بہت بڑی کمزوری ہے دکھاوے کی زندگی میں چلے گئے نام ناموز کی زندگی میں غلط پائشاہ وہی اصول کو آپ سامنے رکھو اصل نئے چیزیں اصولوں پہ چلیں گے گھر پائے داد رہے گے وہ چیزیں نہیں رہتی کے لئے کہ سات دن ہم جہنم میں جائیں گے ایک اور یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کتاب کا مطالبہ کیا تھا واضح جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لئے کوئی طور پہ گئے تو چاریس دن وہاں رہے تھے اور پیچھے ہمارے لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی چاریس دن تک ہم جاتے ہیں بچڑے کی عبادت جنہوں نے کی اور توبہ نہیں کی وہ جائیں گے نا اگر توبہ نہیں کی اگر انہوں نے توبہ کر لی ختم اللہ نے معاف کر دیا اللہ تو یہ فرماتے ہیں اسی سال بھی تم نے اللہ کی نافرمانی کی اور سچے دل سے توبہ کر لی بننے سے پہلے اللہ سب پٹا دیتے ہیں تو اس کا حصے کیا تعلق ہے ہاں جنہوں نے توبہ نہیں کی شرک میں پڑھ کے چلے گئے صدا میں دیکھیں یہ ان کے وہ پھر اللہ نے ایک ذابطہ اور قانون بیعت میں دیتے ہیں میں نے کہا یہ جو تمہاری سوچ ہے اس سوچ کو ختم کرو یہ غلط ہے اللہ کے ہاں قانون اور ذابطہ ہے نجات کا قانون یہ ہے کہ جس نے گناہ کر لی دنیا میں اور اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا وہ جہنم میں جائے گا اور جس نے نیک عمل کیے وہ جنت میں جائے گا جو عمل نیک ہے حصول کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے وہ نے یہ بتایا وقال اور ان یہود نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا ہرگز نہیں ٹھوئے گی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن کل اے پیغمبر آپ ان یہود سے یہ پوچھیں اتخدتم عند اللہ اس لئے کہ یہودی مدینہ منورہ میں بہت تھے نا تو یہ چیزیں ان کے ہمشہور ہو گئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو مخاطب کر کے پوچھا جا رہے ہیں ان سے کہہ دے اتخدتم عند اللہ عہدا کیا بنا رکھا ہے تم نے اللہ کے پاس کوئی وعدہ تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ ہے کہ چند دن جہانم میں رہیں گے فَلَيُّ اُخْلِفَ اللَّهُ عَادَهُ پر ہرگز اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کریں گے ایسا ہے یا پھر دوسری صورت اَمْ تَقُولُونَ عَلَّهِ مَا لَا تَعْلَكُمْ تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات تو نہیں جانتے ہو کالکھا ہے کہ چند دن جہانم میں جاؤ گے اور اس کی وجہ یہ بنے گی یہ کالکھا ہے پھر آگے قانون بتایا اصول یہ ہے بَلَا کیوں نہیں مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةٍ جِسْنے کمائی بُرَائِ جِسْنے کیے گُنَا وَأَحَاتَتْ بِهِ خَتِيئَةُ اور اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ پَسْوَلُوْا کے آگ والے هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے نیک عمل کیے اُلَائِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةُ وہ ہے جنت والے هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جنت میں ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ رہے